جب آپ کی زمین پر کوئی دوسرا قبضہ کر لے تو ظاہر ہے آپ کا بھی خون کھولے گا پاکستان نے بھی 76 سالوں سے بھارت کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے یہ زمین ہے پاکستان کے قبضے والا کشمیر پیوکے اب بھارت کی کوشش ہے کہ پیوکے کو جلد سے جلد پاکستان کے قبضے سے مکت کر آیا جائے اور آج اسی کڑی میں بھارت نے ایک اور قدم اٹھایا لوگ سبا میں جمہو کشمیر پنرگٹھن سنشودھن ودیعک پیش کیا گیا اور پاک اکیوپائی کشمیر کی 24 سیٹے کیونکہ وہ ہمارا ہے ہم نے ریزیو رکھی ہے اس مقام کا اب استعمال کیسے پاکستان تمہیں کچھ نہیں دے سکتا یہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں پاکستان تو خود مکروض ہے اور وہ جیسے آخر میں ہڈی رہ جاتی ہے تو اس کو چواہ کے چوس چوس کے اس کا جو ارک ہے وہ بھی نکال لیتے ہیں وہ تو اب پاکستان تو پی او جے کے اور پی او جی بی کے ساتھ اب یہ کر رہا ہے سرکار نے جس طرح یہ او جنا کے ساتھ جمہو کاسمیر سے آٹیکل 370 کو ہٹایا اب اسی طریقے سے پی او کے کو باپوس لانے کا کام شروع ہو گیا موڈی سرکار نے منگل بار کو لکسوہ میں ایسا بیل پیش کیا جس سے پاکستان کا بیل بی لانا تیم آنا جا رہا ہے کائی لوگ اسے پی او کے باپسی کا ٹیلار بھی باتا رہے ہیں یونیون ہم مینسٹر امیت ساہا نے لکسوہ میں جمہو کاسمیر پونرگٹھن بیل 2023 پیش کیا اس بیل میں پرابدھان کیا گیا ہے کہ بیشتافیت کاسمیر پانڈیتوں کے لیے دو سیٹ آرکسیٹ کی جائے اوپراج جپال کاسمیری پانڈیت سمدائی کے دو مہمبار کو نومینٹ کر سکیں گے ہم مینسٹر امیت ساہا نے منگل بار کو لکسوہ میں جمہو کاسمیر سے جورے دو بیل پیش کیا ان بیل کے نام جمہو کاسمیر آرکسن بیل 2023 اور جمہو کاسمیر پونرگٹھن بیل 2023 ہے بیل پیش کرتے ہوئے ہم مینسٹر نے کہا ایک دیس میں دو پردھان مونتری دو سمبیدان اور دو جھنڈے کیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے ایسا کیا انہوں نے غلط کیا اور پی ایم موڈی نے اسے ٹھیک کیا ہم 1950 سے کہہ رہے ہیں کہ دیس میں ایک پردھان ایک نیسان اور ایک بیدھان ہونا چاہیے اس کے بارے میں پاکستانی میڈیا کیا چرچہ کر رہا ہے دیکھتے ہیں آگے پانچ اگست دوزار انیس کو اگزیکٹلی کیا ہوا مختصرا اور یہ کون سی ہندوستان کے آئین کی کلازز تھیں کیا ایمینڈمنٹ کیا گیا اور اس کے بعد کیا ہمارے ناظرین بہت سارے ایسے بھی ہیں لوگ اصل میں یاداش کمزور ہے چیزیں بھول بھی جاتے ہیں کیا ہندوستان کا واقعی مقبوضہ کشمیر کے اوپر ان ترمیم کو انٹریڈیوز کرانے کے بعد قبضہ ہو چکا ہے تو اب میرے سامنے یہ خبر ہے کہ جی تین سو ستر اور پینتیس اے یہ ہو گیا ہے اور یعنی ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کو زم کر لیا ہے اپنی یونین میں اور اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہندووں کی جو عامد و رفت ہے وہ زیادہ ہو جائے ڈیماغرفی چینج ہو جائے یعنی مردم شماری جب کی جائے تو مسلمانوں سے زیادہ ہندو ہو جائیں اس میں آپ کے ملہوں سے لے کے اور آپ کے جتنے بھی آپ کے ہیں نا جو ذرائع ہیں آمدنی کے ان میں ہندووں کی گرفت مضبوط کرنے کے لیے جس میں سٹیزن شپ بھی آتی ہے جس میں اس طرح کے سارے معاملات کو انہوں نے ایک جگہ پہ کر کے پینتیس اے کر دیا تین سو ستر کر کے انہوں نے کہا جی کہ آج کے بعد سے مقبوضہ کشمیر یعنی جو انڈین اللیگلی آکیوپائیڈ جمو این کشمیر ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہوگا یہ ہے تھری سیونٹی یہ تھری سیونٹی اور پھر پینتیس اے کا جس طرح میں نے بتایا مقصد بنیادی طور پہ کیا تھا جس میں تین آپ اینگل سے اس کو دیکھئے نمبر ایک یہ تھا کہ جو وہ شروع سے کہتے رہے ہیں کہ جی کشمیر is an integral part of انڈیا یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے وہ انہوں نے practically بتایا کہ جی اب ہم نے یہ constitution میں amendment کر کے یہ بھی کر لیا دوسرا مقصد تھا کشمیریوں کو اور پاکستان کو یہ بتانا کہ اس کی بات اب آپ ختم کر دیجئے یہ علاقہ اب ہمارا ہوا تو یہ جو بہت خوفناک تبدیلی وہاں پہ آ رہی ہے جس کی طرف نجم ساکیب صاحب نے اشارہ کیا ڈیموگرافک چینج آ رہا ہے ہندووں کو citizenship دی جارہی ہے domicile دیے جارہے ہیں نون کشمیری لائے جارہے ہیں تو آپ ہمیں سوال specifically یہ ہے کہ کیا اس سے کشمیر کی حیثیت تبدیل ہو سکے گی اصل میں جو بھارت کی قوائش ہے اور خاص کر مودی گورنمنٹ کی کیونکہ جب پولیٹکس میں آج سے 28 years پہلے انہوں نے اپنا جو منشور تھا اس میں رکھا تھا کہ جب وہ پاور میں آئیں گے تو آرٹیکل 370 کو ختم کریں گے یہ بہت پہلے کا اعلان کیا ہے بہت پہلے کا منشور میں تھا اب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اعلان کیا جو اس وقت میری اپنی سوچ کے مطابق وہ یہ ہے کہ اس مقام کا اب استعمال کیسے پاکستان تمہیں کچھ نہیں دے سکتا یہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں پاکستان تو خود مقروض ہے اور وہ جیسے آخر میں ہنڈی رہ جاتی ہے تو اس کو چواہ کے چوس چوس کے اس کا جو ارک ہے وہ بھی نکال لیتے ہیں وہ تو اب پاکستان تو پیو جے کے ساتھ اب یہ کر رہا ہے پاکستان کی طرف اسلام آباد کی طرف مجھے لوگوں نے کہا جی ڈاوٹ صاحب اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا میں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں تو مظفر آباد اسمبلی اور گلگت اسمبلی کے طرف مارچ کرنا چاہیے اور گز جانا چاہیے اندر لوگ یہ کہتے ہیں تھنڈے دماغ سے سوچیں پیو جے کے کے لوگ گلگت بلتستان کے لوگ کب تک رینگ رینگ کے زندگی گزاریں گے تنخواہیں نہیں مر رہی ہیں ہسپٹل ہیں تو دوائیاں نہیں ہیں دوائیاں ہیں تو جالی ہیں دو نمبر ہر طرف جو ہے خوف اور دہشت کا راج ہے ہر تیسرا بندہ تو وہاں پہ ایجنسیوں کا ہے آپ بات بات میں کرتے ہیں ایجنسیوں تک پہلے پہنچ چکی ہوتی اور ہر شخص جو ہے وہاں وہ اسی کوشش میں ہے کہ میں کسی طرح یہاں سے نکلوں اور اگر نکل نہیں سکتا تو باہر سے کسی طرح پیسے مگوا لوگوں کو فونے کر کر پیسے نہیں ہیں پیسے بیٹھیں آٹا نہیں ہیں راشن نہیں یہ کچھ زندگی یہ کچھ زندگی ہے حالانکہ پاکستانی اکوپائٹ جمہو کشمیر اور پاکستانی اکوپائٹ گلگت بلتستان کے پاس اتنی دولت ہے کہ یہ دینے والا ہاتھ تھا لینے والا نہیں ہے اور آج بھی ہم دینے والے لینے والے نہیں ہیں چاہے دریائے جلم کا پانی ہو چاہے دریائے سندھ ہمارے پانیوں سے پاکستان کے کھیت سہراب ہے ہمارے پانیوں سے وہاں اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے پاکستان کے کنکو میں جرد ہے ہمارے پانیوں سے دو سٹے کاشمری وشتاپیتوں کے لیے ہوگی جو گاٹی سے وشتاپیت ہوئے ہیں اور ایک سٹ پاک اکوپائٹ جمہو کشمیر کے وشتاپیت وقتیوں کے لیے نامی کی جائے گی اس میں سے ایک محلہ ہونا جروری ہے اس پرکار کا ایک کانونی سدھار لے کر آج میں یہاں پر ہوا ہے ڈی لیمیٹیشن کمیشن کے اتیاز میں پہلی بار نو سٹے سڈیل ٹرائب کے لیے آرکسیت کی گئی ہے اور ایشٹی کے لیے نو سٹے اور انسوچیت جاتی اور جاتی کے لیے بھی سٹوں کا آرکسن کی وجہستہ کرے ہیں نئی جو سکیم بنی ہے اس میں جموں میں پہلے 37 سٹے تھیں 37 سٹے تھیں یہ بھی نیای کا سوال ہے جموں میں پہلے 37 سٹے تھیں اب 43 ہوئی ہے کشمیر میں پہلے 46 تھیں اب 47 ہوئی ہے اور پاک اککیوپائی کشمیر کی 24 سٹے کیونکہ وہ ہمارا ہے ہم نے ریجو رکھی ہے اس طرح سے پہلے 107 سٹے جموں کسمیر ویدان سبہ میں تھی اب 114 سٹے ہوئے ہیں پہلے دو نومینیٹڈ میمبر ہوا کرتے تھے اب پانچ نومینیٹڈ میمبر ماننے ور اس میں ہوں گے جموں کسمیر کے کانون کے حساب سے دو مہلاؤں کو راجیپال دوارہ منونیت کیا جاتا ہے اور دھارہ پندر کے انسار کیا جاتا ہے اور اب اس میں کسمیری پروازیوں میں سے دو جس میں سے ایک مہلہ اور پاک اککیوپائی کسمیر سے ایک نامانکن کیا جائے گا ماننے ور ایس لیے سمبھو ہوا ہے کہ پانچ اور چھے اگست کو ایتیاسک بل نریندر بھائی نے کیابینیٹ میں پاریت کیا اور اس سدن نے اس کو پرمیشن دی اس کو ماننے تا دی اور دھارہ 370 چلی گیا شکریہ